سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے آشورہ کے دن یہ عمل کیا گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ وہ کون سا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے بال کے عوض ایک درجہ جنت میں بلند فرمائیں گے آشورہ کے روز غسل کرنا ہر مرض سے محفوظ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس شخص نے آشورہ دسوے محرم کے روز غسل کیا تو وہ مرض موت کے سوا کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا یوم آشورہ گناہوں سے توبہ کا حکم سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا ترجمہ اپنی قوم کو حکم دو کہ دس محرم الحرام کو توبہ کریں اور جب یوم آشورہ ہو تو میری طرف نکلیں یعنی توبہ کریں میں ان کی مغفرت فرما دوں گا یوم آشورہ آنکھوں کا علاج حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آشورہ کے دن اسمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی یوم آشور پر اہل و آیال پرخچ کرنے برکات سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آشورہ کے دن اپنے اہل و آیال کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا اللہ کریم سال بھر تک اس کے رسک میں وسیعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا روزہ اس روزے کی فضیلت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محرم کی دس تاریخ کے ایک روزے سے گزشتہ ایک سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے شب آشورہ کے نوافل آشورہ کی رات میں چار رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت القرصی ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار پڑھیں اور نماز سے فارع ہو کر ایک سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی جو شخص اس رات میں چار رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص پچاس بار پڑھے تو رب العزت اس کے پچاس برس گزشتہ اور پچاس سال آئندہ کی گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے لئے مولا عالیٰ میں ایک ہزار محل تیار کرتا ہے بیمار پرسی کرنا جو کوئی آشورہ کے روز مریض کی بیمار پرسی کرے گا گویا اس نے تمام بنی آدم کی بیمار پرسی کی یوم آشور پانی پلانے کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے آشورہ کے دن لوگوں کو پانی پلایا گویا اس نے تھوڑی دیر کیلئے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا کسی بھی مسئلے کیلئے ویڈیو کے نیچے کمیٹس کریں جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمینٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیر لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ